السلام علیکم مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے امام صاحب فرد نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مقتدی کی طرف کر لیتے ہیں تو اگر کوئی اکیلہ پڑھ رہا ہے فرد نماز تو کیا وہ اس کو بھی پلٹنا پڑے گا یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے تو کیا کوئی اکیلے منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ بھی چہرہ پلٹ لے گا تو بھائی جب اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے منفرد ہے تو وہ کس کی طرف چہرہ پلٹے گا تو اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اپناو پڑھ کے ہاں سے جا سکتا ہے تو منفرد کا معاملہ الگ ہے منفرد کیلئے ایسا نہیں ہے وہ امام ہے اب وہ چونکہ پیچھے مقتدی حضرات بیٹھے ہیں کبھی ان کے طرح معاجہ کر کے بات کرنا ہوتا ہے کبھی ان کو سمجھاتا ہے کبھی بولتا ہے وہ بات ہوتی ہے لیکن یہ کہ اکیلے کوئی نماز پڑھا تو اس کے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں تو کس کی طرف وہ رکھ کرے گا تو اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو اسی حالت میں بیٹھا رہے وہ چاہے تو کسی بھی پوزیشن میں وہ ہو سکتا ہے ممانت تھوڑی ہے لیکن ایسا وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے پلٹے کیونکہ وہ منفرد ہے اکیلا ہے اس کے آگے بیچھے کوئی نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں